جوڈیشری ہوئی آرمی کام سیکنٹ اچھا جی آگے چلتے ہیں اور اس کے علاوہ جو ہمارے سسٹم جو نہیں چل رہا ہے نیچے لٹیگیشن کا آپ وکالہ حضرات یہاں بیٹھیں ہیں سب دوست ہیں میں بھی وقیل تھا پہلے ایجنمنٹس آپ سے آرہی ہیں سلو کر دیا ہے ورلڈ بینک کی ریپورٹ ہے کہ اسی پرسنٹ جو ڈیلے ہے کیسوں کا وہ ایجنمنٹس کی وجہ سے تو یہ آپ کو سوچنا ہے اور بار کی لیڈرز کو سوچنا ہے جس طرح ہمارے ہاں کنٹینویٹی نہیں ہے آپ کی بھی کنٹینویٹی نہیں ہے ایک صدر بات کر کے جاتے ہیں اگلا صدر آتا ہے وہ کہتے ہیں میں نے تو کائن ہی تھا یہ ساری باتیں تو آپ کو اسوسییشنز کو پلیز سوچنا ہے بار اسوسییشنز نیڈ ٹو ہی کنٹینویٹی دیس کے نوٹ ورک لائک دیس کہ میں آپ سے بات کرتا ہوں اگلے جو صدر آتے ہو کہتے ہیں میں نے تو کائن ہی تھا یہ بات اس طرح نہیں چل سکتا ہے ادارہ تو let's all get serious about this کہ ہم نے جانمنٹس کا کیا کرنا ہے ساری دنیا میں کاؤس ڈالی جاتی ہیں اگر مقدمہ غلط ہو جائے یا اگر آپ فیل ہو جائے ہمارے ہاں یہ رواج ہی نہیں ہے اب یہ رواج ڈالتے ہیں تو بار اپسٹ ہو جاتی ہے اب بار کو اپریشیٹ کرنا پڑے گا کہ کرٹیل کرنے کا کوئی طریقہ نہیں ہے unless you put کاؤس all over the world آپ کو کاؤس ملتی ہیں دوسری پارٹی کو تو خدارہ بارک سے بھی میری support یہ چاہیے کہ کاؤس ہمیں impose کرنی پڑے گی we're heading in that direction but I want the support of the bar that this has to happen if you take somebody all the way to the supreme court in a frivolous matter there has to be costs at the end of the day the whole world does that Pakistan اس چیز کو نہیں کرتا جو کرنا ضروری ہے اور مہربانی کیجئے سارے جو بیٹھے ہیں یہاں بڑے ہیں آپ لوگ دیکھیں اس بات کو نرازگیز میں نہیں ہونی ہے اب پھر آپ دیکھیں آپ آئے دن strikes کرتے ہیں اب خدارہ ایک طرف ہم سسٹم ٹھیک کرنے نکلے ہیں نا اب strikes کیا ہوتی ہیں جی جی ترکی میں فلا چیز ہوئی ہے تو strike ہو گئی ہے چینیوٹ میں وہ جی پتا چلا ہے جی پتا نہیں باہر کے کسی ملک میں کرکٹ مائچ آر گئے ہیں تو پتا چلا گجرانوالا میں strike ہے is this the way a system runs is this the way you think judiciary is going to run آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ ایک آدمی ایک لیٹکن کو کیا cost دینی پڑتی ہے daily court cases میں آنے کی there are people who sell their livestock to come to court بکریاں بیشتے ہیں بہنسے بیشتے ہیں عدالت آنے کے لیے آپ آگے جاں strike ہے کیونکہ کرکٹ مائچ آر گئے come on let's get serious and i'm very frank being very frank with my bar leading is sitting here آپ کو سوچیں بات کو اس طرح نہیں چل سکتا اچھے جی دوسرا یہ stay order culture بھی ختم ہوگا کیونکہ یہ IT system جو ہمارا آ جائے گا stay cannot go on sorry stay will we will get the color coding done will get people who are getting stay orders یہ نہیں ہو سکتا that you sort of rent seekers جو بیٹھے system میں چلا رہے ہیں ہمارے کندے پہ stay لے کے اور پھر اور جو بھی کرتے یہ نہیں ہو رہا so this system will not be allowed to be manipulated by the mafia operating in the system which is playing the system so hopefully with the IT and AI جو ہم بنانا چاہ رہے ہیں we cut through this entire system and try to improve it دوسری چیز یہ ہے جو آپ کے لئے بڑی خوش آئین ہے کہ آپ کے lowest number of lawyers per capita پاکستان میں I mean پاکستان there are about 238,000 lawyers in a country of 231 million so آپ دیکھیں UK میں ایک lawyer ہے 203 لوگوں کے لئے in India اچھا آسٹریلیا میں ایک ہے 300 لوگوں کے لئے پاکستان میں ایک ہے ایک ہزار لوگوں کے لئے تو اس لئے we need more lawyers but genuine lawyers and actual law decree lawyers because there is an impossible کی کہانی چل رہی ہے اس کو بھی ختم کریں آج سے پہلے آپ نے اگر arbitration کرنی ہے تو پہلے arbitration کر لیں اور پھر مقدمہ چلائیں تو آپ کو بھی ختم کرتے ہیں دنیا بھر میں arbitration جب آپ کرتے ہیں تو award کو کوئی touch نہیں کرتا بڑا rare یا بڑا limited grounds پہ آپ touch کر سکتے ہیں award کو پاکستان میں جو چیز step کرتے ہیں آپ کا stay مل جاتا ہے عدالت سے اور arbitration کبھی چلتی نہیں ہے so we have come up with the help of the experts in the country under the banner of law and justice commission the latest arbitration law in the world we have also looked at انڈیا جو recent آیا ہے اس کی ساری ہم نے جو objections اس پہ آئی تھیں اس سے بھی آگے چلے گئے ہیں اب ہم ان کو دے رہے ہیں to the government and they need to enforce it اس سے دو چیزیں ہوں گی ایک عام آدمی کے لیے ایک avenue کھل جائے گا کہ domestic arbitration وہ اپنا کر سکتا ہے ظلوں میں جا کے جو ہمارا ای ڈی آر سنٹر بنے گا ہر ظلے میں آپ جا کے arbitrate کریں اور اپنا مسئلہ حل کریں اور دوسرا economy کو بہت بہتر کرے گا جو international disputes ہیں ان کے لیے for the first time we'll have an international commercial arbitration center in اسلام آباد جس کے لیے آپ millions of dollars کا رشتے ہیں انگلنڈ جاتے ہیں کبھی کدھر جاتے ہیں مقدمات لے کے آپ کے پاس in house پاکستان میں یہ facility آ جائے گی تو arbitration اتنا خوش آئین law ہے کہ آپ کو litigation سے ہٹنا پڑے گا اور میں سب کو یہ request کر رہا ہوں کہ litigation is your last recourse you must first try to mediate arbitrate and only then go for litigation which is the other way around in پاکستان which is not the done thing اس کے بعد نئی چیز جو دنیا میں ہو رہی ہے اور ہم پھر پیچھے رہ گئے میں ہیں میں ابھی دوہا سے ہو کے آیا ہوں جہاں پچاس jurisdictions کے court سے لوگ آئے تھے اور آپ کو میں بتاؤں کہ دنیا بھر میں کمرشل کوٹس کو پریفرنس دی جاتی ہے over any other court a criminal case is not that important more important in the world is a commercial court why because it boosts your economy it looks after the businesses of the country and injects that kind of rigor in the economy which is essential and more important than any other case ہمارا کمرشل کوٹ ہی نہیں ہمارا کمرشل کوٹ اسی کے ساتھ چل رہا ہے جو باقی تو ہم نے ادھر پروپوز بھی کیا دوہا میں اور اب انشاءاللہ آگے چل رہے ہیں اس معاملے میں کہ پورا کمرشل کوریڈور بنے گا پاکستان میں ظلے میں آپ کا کمرشل کیس جو بھی ڈیفائن کر لیں آپ کمرشل کیسز لارشلی بزنس سے ریلیٹ کرتے ہیں وہ کب دسٹرک کوٹ میں چلیں گے اس کے بعد ہائی کوٹ میں اس کا کمرشل روپیس ٹیکس سکھورٹیز کے پسے میں تو پھر اس کو چلانے کا کوئی طریقہ بتائے اس کا طریقہ یہ ہے کہ کمرشل کوریڈور ہمیں اپنا ڈیویلپ کرنا ہے اور اس پہ کام جاری ہے یا آپ کسی شیئر کرنا چاہتے اور یہ کوئی نئی چیز ہم نہیں کر رہے اب جیسا میں نے تقریبا ہر ایڈوانس ریپریزنٹیشن ہماری کلکل پور پاکستان کی پاکستان کی پاکستان ٹو تھرٹی ملین ہے ٹھفٹی پرسنٹ خواتین لیکن وہ نظر نہیں آتی ہمارے جیوڈیشل سسٹم کیوں نہیں نظر آ رہی کیوں نہیں ہم جج لے رہے خواتین کو اگر آپ کو میں سٹیٹسٹک بتاؤ جیوڈیشل ہمیں یہ پرسپیکٹیو یہ نہ خاتون آکے بیٹھ جائیں تو چلو برابر نہیں try to understand it enriches your jurisprudence it brings in a total new perspective to which I'm not alive یہ بہت ضروری ہے سو اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری کتنی ہے جی 562 ویمن پورے پاکستان میں ججز تین ہزار چار ہزار ججوں میں سے 562 جو سولہ پرسنٹ بنتی ہیں ہمارے سپریم کورٹ میں اس وقت دو ججز ہیں اور ہماری کچھ ہائی کورٹ میں ملا کہ بھی تھوڑی ہیں زیادہ نہیں ہیں so this is nothing to really write home about ہمیں اس کو بڑھانا ہے we have to take a special step towards this that we bring in judges at the high court level we bring in women judges at the district level we bring them at the supreme court level we get them involved in all decision making the decision making changes I say to justice I tell you that family that they tell that I learn I'm missing out on all that so I'm sure number of courts are missing out on that the gender representation is so critical in a country which has 50% population of women and we just sitting idle not bringing them into our system this is another intervention that has to take place if you really want the country to prosper and move up uske laawah training peh hama hama se share karna cha rahe que jab tak continuing training nahi ho ki system nahi chal sakta we all get sluggish we all get rusty we need to go through training hum nae federal judicial academy ko re-invent kar diya we have 4,000 judges have we have 4,000 judges we for the first time whatsapp technology which is a community system is whatsapp us to use we have 4,000 judges in touch we are sending them online programs online videos for their self improvement and us ke alawah 48,000 amara paralegal staff are paakistan my elmer the reader 48,000 people they have never seen an academy they don't know what training is they don't know what to do what is their job description then we don't what to do what is the for the first time we reached out to 48,000 through online system the community portal of whatsapp and we are now reaching out to them giving them courses and when I met the first badge which first I got batch is judicial academy my elements and readers were rolling rolling the crowd they said we haven't come to academy and we seen what academy and training کیا ہوتی ہے so that's a sad state of affairs but things are improving and we want to improve this training کے بغیر continuing growth کے علاوہ کوئی آپ کے سسٹم بہتر نہیں ہو سکتا continuous reforms کے علاوہ سسٹم بہتر نہیں ہو سکتا تو اگر آپ نے reforms کا ہاتھ چھوڑ دیا آپ نے training چھوڑ دی the system is going to go down it cannot improve اس لیے یہ چیزیں سوچی جاری ہیں اندر کہ اس کو بہتر کیا رہا ہے lastly fire walling بہت ضروری ہے کوئی of external interference نہیں ہو سکتی ہمارے معاملہ the judiciary will stand united against any interference that comes in to our system and we take it seriously یہ نہیں ہو سکتا یہ ہمیں دیکھنا ہے اور اس fire wall کو develop کرنا ہے i don't say i want to say much because i'm suomoto میں اس چیز کو دیکھ رہے ہیں there has to be a fire wall we have to work and all the institutions in the country and i want them to hear me now all the institutions in the country must realize if you weaken the justice system you weaken yourself every institution is weakening itself if you weaken justice system so i don't understand there's no rocket science about it please justice system has to be strong robust and independent for all the other institutions to develop and grow and prosper it's a simple message please get through that but lastly i just want to finish it now but i want to leave it with and i want to do it for asma and i cannot leave the roster without quoting faiz at asma jangir conference یہ آپ سمجھیں کہ reform کے context بھی دیکھ لیں یا یہ asma کی کھلیے بھی دیکھ لیں تو میں شیر سے end کروں گا مٹ جائے کی مخلوق تو انصاف کرو گے منصف ہو تو اب حشر اٹھا کیوں نہیں دیتے thank you very much thank you very much thank you we'll beamy